اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایز انکیو بیٹر انڈ الیکٹونک سب سے پہلے ہی چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کا سب سے پڑا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ اس پہ آپ کو انفرمیٹر ویڈیو ملے گی الیکٹونک کے حوالے سے انکیو بیٹر کے حوالے سے تو یہ ویڈیو ضرور آپ دیکھیں پوری واج کریں دوستو پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو بیسٹ سے بیسٹ انفرمیشن مل سکے جی ریسنٹلی میں نے اس انکیو بیٹر کی ایک ویڈیو سینڈ کی تھی ہولز کے حوالے سے اکسیجن ہولز کے حوالے سے اور میں نے اس کے اندر ایلمونیم شیٹ لگائی تھی تو ریزوان احمد ہیں ہمارے سبسکرائبر ہیں انہوں نے جی کوئسشن کیا تھا سب سے پہلے میں یہ کوئسشن دھو رہا ہوں گا یہ بعد میں بتاؤں گا یہ کس کے پاس جا رہا ہے انہوں نے جی ریزوان احمد بھائی نے ہم سے کوئسشن کیا تھا کہ آپ نے جو اس کے اندر ایلمونیم شیٹ لگائی ہے کیا اس کو لگانے سے اس کی پرائس کیا ہے پہلے کے بعد انہوں نے پوچھا اس کی پرائس کیا ہے اور یہ لگانے سے انکیو بیٹر میں کرنٹ تو نہیں لگے گا تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے میں سب سے بات کروں میں پہلے پرائس کی تو جی اس کی جو پرائس ہے وہ ہری سیٹی کی اپنی الگ الگ پرائسز ہوتی ہے اس میں کافی کالیٹیز ہوتی ہیں اس میں اس میں آہ ٹھکنس کا بڑا فرق ہوتا ہے اس میں کالیٹی کے بڑا فرق ہوتا ہے اور اس کا جو اپنا سائز ہوتا انہوں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے تو یہ کلیر ہوگی بات دوسری انہوں نے بات کی کہ یہ کرنٹ وغیرہ تو نہیں لگتا تو ویڈیو کو آہ شروع کرنے سے پہلے میں اگین سے کہوں گا کہ دن دوستوں نے جسٹ ہماری ویڈیو دیکھئی ہے تو پلیز ایک سیکنڈ نہیں لگے گا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں چھوٹا کا جو آہ بیل آئیکن ہے اس کو آپ نے دبا دینا اور آل پر کلک کر دینا ہے تو ریزون بھائی کو جو سوال ہے وہ میں ابھی ان کو دکھا دیتا ہوں برکے یہ دیکھیں المونیم جو شیٹ ہے بالکل کرنٹ لگا سکتی ہے کرنٹ دے سکتی ہے بٹ آپ نے جب بھی وائرنگ کرنی ہے تو یہ چیک کر لیں کس طریقے سے وائرنگ کی ہوئی ہے میں نے شیڈل جو ہے یہ وائر کے حساب سے میں نے لگایا ہوئے نہ کہ شیڈل باریک ہے اور جو وائر ہے وہ موٹی ہے آپ نے جیسے اوپر سے آپ نے تھوڑی لگانی ہے تو وہ جیسے یعنی کہ ٹوٹ کے وائر اس کے ساتھ لگ جائے گی تو ڈیفنیٹلی اس نے کرنٹ دینا ہے تو شیڈل آپ جو بھی لگائیں وائر کو دیکھ کر لگائیں وائر کا جو سائز ہے اس سائز تھوڑا سا بڑھا لیں تاکہ یا یا تو فٹ ہو یا تھوڑا سا بڑھا ہو اب یہ دیکھیں یہ شیڈل دیکھیں اور سار اس کی وائرنگ دیکھیں بالکل بہترین طریقے سے میں نے کی ہوئی ہے یہ دیکھیں بالکل بہترین طریقے سے تو یہ جی اب میں بتاتا ہوں یہ کہاں جا رہا ہے یہ تو اس ہوتی پیارے سبسکرائبر فرسٹ فال تو ہمارے سبسکرائبر ہیں دوسرا وہ ہمارے ایسے پیارے ہیں کہ وہ بہت دور سے ہیں پاکستان کے علاقے سے ہیں سکردو یادگار چوک پہ ان کی شاپ ہے انہوں نے ہمیں آرڈر دیا سکردو سے بھائی کا نام عاطف بھائی ہے آریف سوری آریف بھائی ان کا نام ہے اور انہوں نے ہمیں آرڈر دیا ہے یہ دوستو تھرٹی سے تھرٹی فائی ایکس کا اے سی ڈی سی وہ بھی اے پلس پلس کالیٹی میں جتنی ان کی انویسٹ تھی یعنی کہ جو ان کی جیب نے اجازت دی انہوں نے یہ انکیبیٹرز ہمیں آرڈر دیا ہے تو آپ دیکھ لیں ہماری پہلی بھی انکیبیٹرز ہم ویڈیوز لگاتے ہیں اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آہ تو آپ کالیٹی کے حساب سے بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اس کو بڑی فینشنگی سے بنایا گیا دوسرا میں آپ کو اس کے اندر فیچرز بتا دوں یہ جو میں نے انویٹر لگایا ہویا آٹو انویٹر لگایا ہویا بیسیکلی یہ ہم بڑے انکیبیٹرز میں لگاتے ہیں یہ آٹو انویٹر ہزار وارٹ کا ہم نے ان کے اوپر لگایا ہے وہ اس لیے لگا ہے پانسو وارٹ کا بھی ہم چلا کے دے رہے تھے وہ بھی ہم لگا کے دے سکتے ہیں بات آتی ہے کالیٹی کی بات آتی ہے پیمٹ کی ان بھائی صاحب نے ہم پہ یقین کیا انہوں نے ہمیں پیمٹ ایکسٹر دی انہوں نے کہا کہ بھائی کوالیٹی میں نو کمپرمائز تو ما شاء اللہ چیز نظر آ رہی ہے تو یہ جی اور ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے چلاتے ہیں کس طریقے سے نہیں چلاتے کیونکہ ہمارے کافی ایسے دوست ہوتے ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ہم سے رابطہ کرتے ہیں سو بلیز آپ سبسکرائب کر سبسکرائب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ ہمیں کلیر بتا دیں گے اگر تو دوستو آپ کو ہیلپ چاہیے تو بتا دیا کریں کہ ہمیں ہیلپ چاہیے اور کافی دوست آتے ہیں انکیبیٹرز کا ریٹ پوچھتے ہیں انکیبیٹرز کا سائز پوچھتے ہیں انکیبیٹرز کی ویڈیو لیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں کہ میں انکیبیٹر بنانا چاہتا ہوں کیا آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں تو ان بھائیوں پر بڑا مجھے یہ غصہ آتا ہے کہ جھوٹ نہ بولا کریں آپ آئیں ہم سے سائز پوچھیں کہ میں انکیبیٹرز بناتا ہوں ہمیں خوشی ہوگی کہ ہماری ویڈیوز لوگ دیکھ کر انکیبیٹرز سیل کرتے ہیں انکیبیٹرز بناتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو نیمت ہوں گا بھی میں ہی صرف یہ کاروبار کروں گا اور کوئی بھی نہیں کرے گا ریزک ریزک اللہ تعالی کی ذات دیتی ہے اللہ تعالی ریزک دیتا ہے وہ چاہے کہیں سے بھی دے بہرحال یہ اس کی بلک کلر کی وائر ہے آپ ایلیگیٹر کلپ دے سکتے ہیں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کالیٹی سے کہ پہلے انکیبیٹرز جو میں بناتا ہوں ان کے آپ ایلیگیٹر کلپ دیکھ سکتے ہیں اور اوورال جتنا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کا سٹرکچر وغیرہ مٹریل وغیرہ بلٹ ان کالیٹی وغیرہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس نے بہترین بینیٹرز دیا ہے آپ لوگوں نے غور کیا ہے آپ دوستوں نے غور کیا یا نہیں کیا تو فرس طرق فالدی اور اسے ڈی 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 سی ہے ہی ہے وہ بھی آٹومیٹیک ہی ہے جیسے لائٹ آئی گی لائٹ پہ چلے گا جیسے لائٹ چلی جائے گی یہ آٹومیٹ compelling shift ہو جائے گا بیٹری کے اوپر لائٹ آئے جائے جو بھی ہو یہ بیٹری پہ shift ہو گا again سے لائٹ آئے گی تو again سے یہ لائٹ پہ shift ہو جائے گا انفرچنیٹلی اندر اس کے انڈے پڑے ہوئے ہیں آٹو انویٹر میں مسئلہ آگیا ہے تو آپ اس پلک کو سمپلی کسی بھی ٹو ٹونٹی میں لگا کے آپ اپنے انڈوں کو ایچنگ آپ اپنے انڈوں کو بچا سکتے ہیں خراب ہونے سے جیسے لگائیں گے تو یہ آن ہو جائے گا آپ کا انکیبیٹر ٹو ٹونٹی بولٹ پر وقت کرنا شروع کر دے گا یہ یہاں پہ ہم نے سکرو لگائیں اس کو کھول کے آپ کسی بھی نسلی کاریگر کے پاس لے کے جا سکتے نسلی کا میں نے اس لیے کہا ہے نسلی سے مراد ہے کہ جس کو پتا ہوگی یار یہ انویٹر ہے میرے پاس ایسے بہت سارے کسٹمرز ہیں جو کہتے ہیں راسی بھائی ہم کسٹمر کے ہم کاریگر کے پاس کیا وہ تو کہتا بھی یہ چارجر ہے آپ ایسے کاریگر کے پاس کبھی نہ جائیں جو انویٹر کو چارجر بنائے وہ تو یہ اگر مسئلہ کر جائے آپ کسی اچھے کاریگر کے پاس لیں نسلی میں نے اس لیے کہا ہے سینئر کاریگر سینئر رپیئر جو کرتا ہے ٹیکنیشن کے پاس آپ جائیں وہ اس کو خوبی سمجھ بھی لے گا اور رپیئر بھی کر کے دے گا تو یہ جی دوسری بات سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ بیٹری کو چارج نہیں کرتا یہ بیٹری کو چارج نہیں کرتا یہ جسٹ بیٹری کو ڈس چارج کرتا ہے اب میں آپ کو اس کا ورگی دکھا دکھا ہوں یہ سوچ میرے ہاتھ میں ہے یہ انویٹر جیسے لائٹ آن ہوگی پاور لائٹ آن ہوگی پورا انکیو بیٹر شیفٹ ہو گیا لائٹ کے اوپر ایک سو بیس وارٹ کا یہ پورا انکیو بیٹر ہے وہ بھی اس کردو والے علاقے میں تب میں نے یہ ڈیزائن کر دیا ہے انٹرنل اس کے المونیم فائل ہے ٹوٹلی اندر ان کے المونیم فائل لگائی ہوئی ہے جیسے سورپ نگا یہ لگاتا ہوں دی اس کا پہنک ٹوٹک کھا تو یہ شیف ہو جاتا ہے لائٹ کیا ٹپڑک آج شیفٹ ہو جائے گا چند سیکسٹ ایک اندر بیٹری کیو پر اب ہمیں پہ کیسے پتا چلے گا کی بیٹری کے چل پہ بیٹری پہ چل رہایا میں پہ چل رہا ہوں اس کے لائت دونوں لائٹ بند ہو جائیں گی جیسے اس کے لائٹ ایک آن ہوگی تو ان کی بیٹر سارا بیٹری پہ شیفٹ ہو جائے گا فالٹ کی جو ریڈ کل Batt with یہ تب انہوں کی جب بیٹری بلکل ڈیکریز ہو جائے گی بیٹری بلکل ڈیڈ ہو جائے گی تب یہ انڈکیشن دے گا کہ بھئی بیٹری لو ہو گئی ہے یا انکیبیٹر میں فالڈ ہو یا آٹر انکیبیٹر میں فالڈ ہو تب بھی یہ فالڈ کے لیڈی دے گا چھوٹا پٹن لگایا ہویا ہے پورے انکیبیٹر کا آپ آف کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اندر کی طرف باتیں بہت ہوگی ویڈیو لمبی ہوگی ایم سوری اس کے لیے یہ اس کی جی ٹرے ہے ٹرے بھی آپ دیکھ لیں ٹرے کی قولیٹی بھی دیکھ لیں یہ ہو گیا دی یہ ہر ویڈیو میں دکھاتا رہتا ہوں اندر آپ جیک کر لیں کتنی بڑی آہ نفاست سے ہم نے یہ المونیم فائل لگائی ہوئی ہے ٹوٹل جتنا بھی اگر پانی گر بھی جائے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں ہم نے قبضہ جو وہ بلکل گم قبضہ لگاتے ہیں اور یہ ہم نے المونیم کی پٹیاں لگائی ہیں المونیم کی انگل لگائے ہوئے ہیں تاکہ اس کے اوپر آپ اپنی ٹرے جو ہوتی ہیں انہوں کی رکھ سکتے ہیں یہ اچھی قولیٹی کا ہم نے تھرموسکیٹ لگائے ہوئے ہمیشہ کے طرح میں ہر دوست کو یہ ہی کہوں گا کہ جو سینسر ہوتا ہے وہ آپ باندھ کر ہی رکھا کریں اور سیکنڈ اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہاں پہ اس کے ہنگر لگائے ہوئے اور ہنگر بلکل اندر میں نے شیٹ کو کارڈ کے اندر لگائے ہوئے اس کو آپ آسانی سے چار فنگر سے آپ اس کو آسانی سے اٹھا سکتے ہیں دو نمات ہوتا آپ اس اٹھا سکتے ہیں آرڈر دینے کے لیے ہمارا یہ ورڈس اپ نمبر ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں چینل کو اگین سے سبسکرائب کر لیں ہمارے آہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ